ہیلو دوستوں شاگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کو ڈی فاؤں چیک انڈیر کا سبجیکٹ فارمیسی لا اینڈ ایتھکس جس کا چپٹر نمبر فور بتائیں گے دوستوں چپٹر نمبر فور کو ہم بہت ہی آسان بحثہ میں اور بہت ہی آسان طریقے سے بتائیں گے اس چپٹر کو ہم ہندی انگلیس مکس میں ہی تیار کرائیں گے دوستوں اگر آپ نے اور ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل کی پلیلسٹ میں جائیے وہاں جو فائرمیسی لا اینڈ ایتھکس واری جو پلیلسٹ ہے اس کو اوپن کر کے ادھر چپٹرز کو پڑھ لیجئے اگر ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہماری یوٹیوب ویڈیو کو لائک بھی کر دو دوستوں ہمارے چینل کے ایب آؤٹ میں جا کر وہاں ٹیلی گرام چینل کی لنک دی گئی ہوئے اگر آپ ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس لنک کو اوپن کریں اور ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیں چپٹر پور کو بہت ہی آسان طریقے سے بتانے والے ہیں اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں گے اور پورا دیکھیں گے تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں نارکوٹک ڈرگ اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹانس ایک نائنٹین ایٹی فائیو ایک رول انڈ ریگلیویشن بنایا گیا تھا نارکوٹک ڈرگ کے لیے اور سائیکوٹروپک سبسٹانس کے لیے جو ایکٹ نائنٹین ایٹی فائیو میں بنایا گیا تھا اور اس میں کچھ رولز دیے گئے تھے اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں نارکوٹک ڈرگ and Psychotropic Substance Act 1985 یا نارکوڈک ڈرگ اور cytو Campbell constit strawberries دوستو جو نارکوٹک ڈرگ ڈسائکوٹروپک سبسٹانس ایکٹ ہے ایک 1985 میں پاس ہوا تھا کوم اللی اس کو ہم ڈی پی ایس ایکٹ بھی کہتے ہیں یہ ایکٹ جو بنایا گیا تھا انڈین پارلیامنٹ جو ہوتی انڈین گورنمنٹ کے دورہ تیار کیا گیا تھا اور یہ کس لیے تیار کیا گیا تھا یعنی جو لوگ نارکوٹک ڈسائکوٹروپک سبسٹانس کا کلٹیویشن کر رہے ہیں مینیفیکچرنگ کر رہے ہیں پروڈکسن کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں اور پرچیزنگ کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ایکٹ کو بنایا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتا ہے نارکوٹک ڈسائکوٹروپک سبسٹانس کو کلٹیویشن کرنے کا سیل کرنے کا پرچیزنگ کرنے کا اور ٹرانسپورٹ کرنے کا پھر بھی بہت لوگ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور بینہ لائسنس کے جو سائکوٹروپک سبسٹانس اور نارکوٹک سبسٹانس ہیں ان کا ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سیل کرتے ہیں تو اس کو رونکنے کے لیے جو ایکٹ بنایا گیا اس کو ہم نارکوٹک ڈرگ اینڈ سائیکوٹروپک سفٹانس کہتے ہیں اس کا اوبجیکٹیب کیا تھا یعنی جو ایکٹ بنایا گیا تھا اس کا اودیس کیا تھا تو اس کا اودیس تھا نارکوٹک ڈرگ اینڈ سائیکوٹروپک سفٹانس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یعنی اس کی دیکھ رہے کرنے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا اس میں لائسنس سسٹم بنایا گیا ہے جو سینڈرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ کے دورہ دیا جاتا ہے اس میں لائسنس دیا جاتا ہے جس کے پاس لائسنس ہوگا بے سائیکوٹروپک اور نارکوٹک ڈرگ کا کلٹیویسن کر پائے گا اور سیل کر پائے گا بینہ لائسنس کے اس کا نہ تو کلٹیویسن کیا جائے گا نہ تو سٹورج کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی بھی پکار کی پرکریاں نہیں کی جائے گی پھر نیچے بتایا گیا ہے ابھید طریقے سے نارکوٹک ڈرگ اور سائیکوٹروپک سفٹانس کو بیچنے سے روکنے کے لئے یہ لائسنس بنایا گیا تھا یعنی ہم نے آپ کو پیچھے ہی بتا دیا ہے جو لوگ ابھید طریقے سے بیچ رہے ہیں اس کو روکنے کے لئے یہ ایکٹ بنایا گیا یہ لائسنس بنایا گیا تو یہ اس کا اوبجیکٹیو ہو گیا کہ اس کا عدیس کیا تھا اس چپٹر میں کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیسنس ہیں آپ کو ہم کچھ ٹوپکس سے افغت کراتے ہیں کہ اس میں کون کون سے امپورٹنٹ ٹوپکس ہیں تو پہلی ڈیفینیسن ہے نارکوٹک ڈرگ یعنی نارکوٹک ڈرگ کون سی ہوتی ہیں نارکوٹک ڈرگ بے ڈرگ ہوتی ہیں جو سی این ایس یعنی سینٹر نروس سسٹم کو ڈپریس کرتی ہیں ان ڈرگ کا یوز کرنے کے بعد سلیپ آتی ہے یعنی جو سی این ایس یعنی سینٹر نروس سسٹم آپ کے برین کو ڈپریس کر دیتی ہیں ایسی ڈرگ کو نارکوٹک ڈرگ کہتے ہیں جب نارکوٹک ڈرگ کا یوز کیا جاتا ہے تب یہ ڈرگ ہماری باڈی کو سلیپ پریڈیوس کرتی ہیں اس کے ایگزامپل ہیں کوکا لیپس اوپی ایم پوپی اسٹرا اور ہیمپ ہوتا ہے یہ اس کے ایگزامپل ہو گئے سیکنڈ اس کی ڈیفینیسن ہے سائیکو ٹروپک سفٹانس یعنی ان ڈرگ کو موڈ اسٹیبلائزر ڈرگ کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے یعنی جب کسی پرسن کا موڈ خراب ہوتا ہے یعنی کوئی ڈپریسن میں ہوتا ہے ٹینسن میں ہوتا ہے تب ان ڈرگ کا یوز کیا جاتا ہے موڈ اسٹیبلائزر کے روپ میں ان ڈرگ کا یوز کرنے کے بعد پرسن کا موڈ اینڈ بیہویر چینج ہو جاتا ہے ان ڈرگ کا اگزامپل ہے الپراجولم نائٹراجیپام بینجوڈائزپین ڈیریویٹیب تو یہ اس کے اگزامپل ہو گئے سائیکوٹروپ جو ٹروپک سبسٹانس ہے اس کے اگزامپل اس کی جو لاشٹ ڈیپینیسن ہے امپورٹنٹ ہے اوپیم یعنی افیم اس کو ہندی میں افیم بھی کہتے ہیں یہ اوپیم پوپی کا جوس ہوتا ہے جو اوپیم پوپی ہوتا ہے اس کا جوس ہوتا ہے اس کو ہم اوپیم کہتے ہیں اس کا بائیلوجکل سورس آپ نے فارما کوگنوسی میں پڑھا ہوگا فشٹیر میں ایک ڈرگ پڑھی ہوگی اوپیم جس کو افیم کہتے ہیں اس کا بائیلوجکل سورس بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کے ایکشٹریکٹ کو بینہ گورنمنٹ کی جو پرمیسن ہوتی ہے اس کے نہیں بیچا جا سکتا ہے اس کے ایکشٹریکٹ کو بیچنے کے لیے گورنمنٹ کی پرمیسن کے آفشکتہ ہوتی ہے بینہ آفشکتہ کے یعنی بینہ جرورت کے اس کو بیچ سکتے ہیں اور جو بیچے گا اس کے پاس لائسنس ہونا جروری ہے اگر لائسنس نہیں ہوگا تو نارکوٹک ڈرگ جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس میں جو پینالٹیز دی گئی ہیں بے پینالٹیز اس پرسن کو دینی پڑھیں گی دوستو ہم نے آپ کو ٹاپک بتایا ہے آپ کو ہم نے ڈیفینیشن آسان بازہ میں بتا دی کی نارکوٹک ایکٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوبجیکٹیو کو بھی بہت اچھے سے بتایا ہے اور اب اس کی ڈیفینیشن کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ کو اسی کا ایک ٹاپک یعنی ایک ڈیفینیشن ہے بہت امپورٹن ڈیفینیشن ہے آپ کے ایکزام پرپس سے ایلکٹ ٹاپک کیا ہوتا ہے ایلکٹ ٹاپک کیا ہوتا ہے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کوکین پلانٹ کا کلٹیویشن کرنا اوپی ایم پوپی اینڈ کینویز پلانٹ کا کلٹیویشن کرنا اس کی سیل پرچیسنگ اور ٹرانسپورٹنگ اور اس کو بیئر ہاؤزنگ کرنا یعنی اسٹور کرنا انٹر اسٹیٹ ایمپورٹ انٹر اسٹیٹ ایکسپورٹ کرنا سب ایلکٹ ٹاپک کے رول کے اپوزیٹ ہے یعنی آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایلکٹ ٹاپک کوکین پلانٹ کا کلٹیویشن کرنا جو اوپی ایم پوپی ہے کینویز یعنی گانجا کا کلٹیویشن کرنا یا سیل کرنا پرچیسنگ کرنا انٹر نیشنل ایمپورٹ کرنا اور اگر اسٹیٹ بائی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ سب ہی باتیں ایلکٹ ٹاپک کے اپوزیٹ ہوتی ہیں ایلکٹ ٹاپک یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی پرکار کا کوکین اور جو مورفین اوپیم اس کا کسی بھی پرکار کا ٹرانسپورٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کا ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو بھئی ایلکٹ ٹاپک کے اپوزیٹ ہوتا ہے اس میں جو ایلکٹ ٹاپک ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انٹی ڈپریسنٹ ڈرگ کونسی ہیں انٹی سائکوٹک ڈرگ کونسی ہیں انٹی ڈپریسنٹ ڈرگ آپ فارماسٹکل کیمسٹری میں بھی پڑ چکے ہیں اور فارماکولوجی میں بھی آپ نے پڑھا ہے انٹی ڈپریسنٹ ڈرگ ہیں ایم آئی ٹریپٹائلین اور بوپروپیون آگئی سٹالوپرام مپرامین اور پروٹی پروٹریپٹائلین اس کے بعد انٹی سائکوٹک جو ڈرگ ہوتی ہے کلورپرومازین ڈروپریڈول ہیلوپریڈول اولینزاپین یہ انٹی سائکوٹک کے اندر آتی ہیں دوستو آپ نے اتنا تو پڑھ لیا ہے پریویس کا اب ہم آپ کو اس کے بتائیں گے کہ اس کے جو پینالٹی اینڈ اوفینسز ہیں یعنی کیا اس کے پینالٹی پڑتی ہیں اگر کوئی پرسن اس ایکٹ کا اولنگن کرتا ہے تو اس کو کیا پینالٹیز دینی پڑ سکتی ہیں تو اس کو ہم بتا رہے ہیں تو پینالٹیز میں کیس بن یعنی پہلے کیس میں جو پرسن پوپی پوپی ایشٹرہ اوپی ایم کوکین پلانٹ کوکا لیپس ان سب کی بینہ پرمیشن کے مینوفیکچرنگ کر رہا ہے ایمپورٹ کر رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اس پرسن کے پاس گورنمنٹ نے لائسنس نہیں دیا ہے دوستو یہی بات بتائی تھی نا پیچھے ہم نے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے آپ کسی بھی پرکار کا نارکوٹیک سائیکو ٹروپک سفٹرانس کا آپ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیس بن میں آپ کو پینالٹی دینی ہو سکتی ہے اور اس میں پینالٹی کیا ہو سکتی ہے دیکھئے دوستو دس سال کی جیل اور ایک لاکھ روپے کا فائن پڑ سکتا ہے یعنی آپ کی پینالٹی ہو سکتی ہے یعنی آپ کو ٹین ایر کی جیل بھی کرنی پڑ سکتی ہے اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی پڑ سکتا ہے اب اس کا پینالٹی کا سیکنڈ کیس ہے اگر آپ گانجہ سے ریلیٹڈ کیس میں پکڑے گئے یعنی آپ گانجے کا مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور گانجے کا ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں یعنی گانجے سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بھی کیس کیا ہے آپ بیئر آوسنگ یعنی گھر میں سٹور کر رہے ہیں تو آپ کو کیا پینالٹی دینی پڑ سکتی ہے تو پانچ سال سے زیادہ آپ جیل کاٹنا پڑے گا آپ کو اور پچاس سا روپے سے زیادہ پھائن پڑ سکتا ہے کیس 3 میں کیس 3 میں کیا بتایا گیا ہے آپ کے پاس لائسنس ہے اور آپ کے پاس اچھی ریکارڈ نہیں ہے یعنی مانا کہ آپ کے پاس لائسنس ہے لیکن آپ جب ڈرگ کا ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی آپ کے پاس لکھت ریکارڈ نہیں ہے تو آپ کو کیا کیا پینالٹی پڑ سکتی ہے 5 year کی جیل اور فائن دونوں پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے کوئی بھی آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز اگر آپ میڈکل اسٹور پر اپنا میڈکل اسٹور چلاتے ہیں تو اس کا بھی ریکارڈ آپ کو پانچ سال تک بنا کے رکھنا ہے کسی پیسنٹ کا تو اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ آپ کو فائن پڑ سکتا ہے اور آپ کو جیل بھی کارڈ نہیں ہو سکتی ہے کیس نمبر یعنی کلاؤز نمبر فور میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی پرسن اپنے یوز کے لیے کوکین مورفین اینی نارکوٹک ڈرگ اینڈ سائیکو ٹرپک شیف ٹانسر رکھتا ہے تو اسے ایک ایئر کی جیل اور بیس ہزار روپے کا فائن ہو سکتا ہے تو دوستو اگر آپ نے اپنے یوز کے لیے کوکین لے لیا مورفین لے لیا اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو ایک سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے اور بیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بہت سے کس آتے بھی ہوں گے کہ وہ ایکٹر پکڑا گیا پھر کلاوز 5 میں بتایا گیا ہے کسی کو فائنینسلی الیکٹروپک کے لیے روپے دینا یعنی آپ کا کوئی فرینڈ ہے بھے آپ کے پاس آیا اس نے کہا ہمیں الیکٹروپک کرنی ہے یعنی جو کوکین ہے مورفین ہے اس کا ٹرانسپورٹیشن مینوفیکٹرنگ کرنی ہے ہمیں اگر آپ نے اس کو فائنینسلی سپورٹ کیا یعنی آپ نے روپے اسے دیئے ادھار بھے کام کرنے کے لیے تو آپ کو بہت جیادہ پینالٹی دینی پڑ سکتی ہے یعنی آپ کو 10 سال یا 20 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے دو لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ الیکٹروپک کے لیے پیسے دینا بہت ہنکارہ ہے یعنی اگر پرسن پکڑا گیا تو آپ پرابلم میں ہو سکتے ہیں تو دوستو نارکوٹک اینڈ سائکو ٹروپک سبسٹان 1985 جو ایکٹ تھا اس کا ہم نے جو بھی امپورٹنٹ پورسن ہے جو بھی امپورٹنٹ ٹاپکس تھے اس میں سارے ٹاپکس ہم نے اسی ویڈیو میں کور کر لیے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر کے اور زیادہ سے زیادہ اپنے مطروں کے پاس سیئر کر دیں اور ہمارے ٹیلی گرام چینل کو بھی جوئن کر لیں لگاتار ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں اسی پکار سے میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی دھنیو دوست